میک اپ کرتے ہوئے میں یویلی سب سے پہلے اپنے آئی بروز فیل کرتی پھر میں آئی میک اپ کرتی ہوں اس کے بعد میں فیس کی طرف آتی آئی میک اپ کے لیے میرا دوسرا والا ویڈیو دیکھ لیجئے گا فیس پہ فاؤنڈیشن لگانے کیلئے آپ کو اپنی سکن کے اکورڈنگ سب سے پہلے تو سکن کو پریپیر کرنا ہوتا تاکہ وہ فاؤنڈیشن کو برداش کر لے ورنہ پھٹ جائے گی پھر بتائیں کیا کریں گے آپ ایسا پھٹی پھٹی فاؤنڈیشن کا اسی لئے اپنی سکن کے اکورڈنگ آئیلی سکن ہے درائی سکن ہے جیسے بھی سکن ہے ویسا مویسٹرائزر لازمی اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پرائمر یوز کرنا اگر تو آپ کے آئیلی سکن ہے تو آئل کنٹرول پرائمر یوز کرنا ہے اگر آپ کے درائی سکن ہے تو آپ نے ہائیڈریٹنگ پرائمر یوز کرنا تاکہ آپ کے سکن کا مزید ہائیڈریشن ملتی رہے ابھی میں نے اپنے فیس میں مویسٹرائزر اور پرائمر جو ہے وہ اپلائے کر لیا اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے پورز کو کور کرنے کی میرے پاس یہاں پر جیسے تھوڑے تھوڑے سے اوپن پورز ہے میں یہ الف کا پورلیس پٹی پرائمر یوز کرنا اور اس کو پورے فیس میں نہیں لگانا ہوتا صرف جہاں جہاں پورز ہوتے ہیں وہیں وہیں پہ آپ کو فنگر کے ساتھ ڈیپ ڈیپ کر کے اس کو اپلائے کر دینا ہوتا ہلکہ ہلکہ ساتھ پریس کریں تاکہ یہ بس پورز میں چلا جائے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے لگا رہنے سے جب یہ ڈرائے ہو جائے کر پھر اس کے اوپر آپ نے کوئی اور چیز لگانی ہے اس کے بعد باری آتی ہے کلر کوریکشن کی اگر آپ کے فیس پہ پیگمنٹیشن ہے ڈارک سپورٹس ہیں ڈارک سرکلز ہیں پھر آپ کو اورنج کلر کا کلر کوریکٹر کرنا ہوتا ہے اس کو پھیلانا نہیں ہوتا پورے فیس پہ اب جیسے میں نے یہاں ڈارک سرکل پہ اپلائے کیا تھوڑا سا میں یہاں پہ اپنے اس ایریا میں اپلائے کروں گی کیونکہ کبھی کبھی یہاں سے میرے فانڈیشن کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور وہ یہاں سے چینج نہ ہو اسی وجہ سے میں تھوڑا یہاں اپلائے کروں گی اس کے بعد تھوڑا سا یہاں میرا پیگمنٹیشن ہے بلکل ہلکا ہلکا سا اسی لئے ہلکہ ہلکا سا یہاں اپلائے کروں گی تھوڑا سا یہاں اب آپ اسے بیوٹو بلینڈر سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس قسم کے جو فلیٹ کابو کی برش ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہاں پر یہ لگا ہے صرف وہیں پہ میں اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے بلینڈ کروں گی جب آپ اورنج کلر کریکٹر یوز کر لیتے ہیں یہ جو اورنج شیڈ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈائریک فاؤنڈیشن نہیں لگانا ہوتا ورنہ فاؤنڈیشن بھی اورنج لگنے لگ جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے پھر ہلکا ہلکا کنسیلر لگا ابھی جہاں جہاں میرا اورنج شیڈ ہے وہاں وہاں میرا کنسیلر بھی لگیا ہے کابو کی برش کے ساتھ ہی میں سے بلینڈ کروں گی ابھی دیکھیں کلر کریکشن بھی ہو گئے یا اورنج شیڈ بھی نظر نہیں آ رہا اب پر یہ فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن میں یہ لوریال کا اور ویٹن وائل کا مکس کر کے یوز کروں گی کیونکہ یہ دونوں شیڈ جویں میرے سکن کے نہیں ہیں اور یہ رہا ہمارا فاؤنڈیشن کے بعد کا ریزلٹ باقی اگر آپ کی سکن پر ٹیکسچر ہے بمپس ہیں کسی بھی قسم کا کچھ بھی آپ کی سکن کے اوپر ہے تو وہ آپ کے فاؤنڈیشن میں سے نظر آئے گا پگمنٹیشن وغیرہ آپ کور کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کی ایکنی ہوتی ہیں یا پھر آپ کی فیس پر کسی قسم کے چھوٹ چھوٹے سے بمپس ہیں اس کے اوپر آپ جتنا زیادہ پرڑک لگائیں گے وہ اتنا زیادہ ویزیبل ہو باقی میک اپ ہے فیس پر لگے گا نا فیل تو ہوگا میرے فیس پر بھی میک اپ ایسا نہیں ہوتا کہ میں کوئی اتنا فلولیس ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں میرے فیس پر بھی میرا ٹیکسچر جو ہے تھوڑے سے یہ اوپن پورز ہیں تھوڑا یہاں جو ٹیکسچر ہے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے جس سائٹ پر آپ کا جتنا ٹیکسچر جتنے اوپن پورز ہوں گے وہ اتنے سے نظر آتے رہیں گے and that's how it's supposed to be so جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے keep it up